بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت حشتم کے پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کی اردو کی آن لائن جماعت میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے جیسا کہ پیارے بچوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ عام لوگوں نے آج اکبر کا سبق شروع کیا ہوا تھا حج اکبر کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں آدھا سبق ہم پڑھ چکے ہیں یہ حج اکبر پڑھ چکے ہیں دیکھیں اب اس کے بعد ہم صفحہ نمبر چھہالیس پڑھ رہے تھے چھہالیس پہ ہم آخری پیارہ میں تھے ٹھیک ہے آج ہم صفحہ نمبر چھہالیس اور صفحہ نمبر سنتالیس پڑھیں گے تو ہم نے ابھی تک جو پڑھا تھا کہ دایا اور شاکرہ کے تعلقات کیسے تھے بچے کا باپ سابر حسین کسنا سے دکھی ہوا تھا بچہ کس طرح سے بیمار تھا اور کیا وجہ تھی اور اس کی کیا وجوہات تھی آئیے اب آگے پڑھتے ہیں عباسی دنیا میں اکیلی تھی عباسی دایا کا نام ہے وہ اکیلی تھی کسی زمانے میں اس کا خندان غلاب کا سر سبس اور شاداب درخت تھا مطلب کسی زمانے میں اپنے وقت میں جو دایا کا خندان تھا اس میں سب افراد موجود تھے درخت کی طرح یعنی سب لوگ تھے اس کے سب رشتے ناتے تھے مگر رفتہ رفتہ خضا نے سب پتیاں گرا دیں رفتہ رفتہ مطلب آہستہ آہستہ خضا نے وقت کے حدثات نے اس کے ایک کے بعد ایک کی موت ہوتی گئی سارے رشتے دار ختم ہو گئے بعد ہواداز حدثے کی جمعہیں نے درخت کو پامال کر دیا اور اب یہی سوکھی ٹینی رہڑے برے درخت کی یادگار باقی تھی مطلب ایسے کچھ حدثات ہوئے کوئی حدثات کی وجہ سے فوت ہوتا گیا کوئی بیماری کی وجہ سے اور اس کا خاندان پامال یعنی رونتا گیا یہ اپنے خاندان کا ایک واحد نشانی رہ گئی تھی بلکہ سوکھی ٹینی کی طرح ایک اداس انسان جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو مگر نصیر کو پا کر اس کی سوکھی ٹینی میں جان سی پڑ گئی تھی سوکھی ٹینی میں مطلب اس کے جینے کی کوئی خواہش نہیں تھی کوئی مقصد نہیں تھا لیکن نصیر کی یہ پروش کرتی تھی تو اس لیے نصیر کی وجہ سے اس کو اپنے جینے کا مقصد حاصل ہو گیا اس کا وقت گزارنے کا ایک بہانہ ہو گیا مل گیا اس میں ہری پتیاں نکل آئی تھی ہری پتیاں مطلب اس کو جینے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی وہ زندگی جو اب وہ زندگی جو اب تک خوش اور پامال تھی مطلب پامال اور خوش تھی مطلب اداس تھی غمگین تھی اس میں پھر رنگ اور بو کی آثار پیدا ہو گئے تھے رنگ اور بو مطلب غلاف سے تشبیح دی ہے مصنف نے یہاں رنگ کہتے ہیں کلر رنگ جو نکل آتے ہیں بو کہتے ہیں خوش بو کو آثار پیدا ہو گئی یعنی امید پیدا ہو گئی اباسی نصیر کی بھولی بھالی باتوں پر نصار ہو گئی نصار کہتے ہیں جان قربان کر دینا عاشق ہو جانا مگر وہ اپنی محبت کو شاکرہ سے چھپاتی تھی شاکرہ جو کہ بچے کی ماں تھی اس سے چھپاتی تھی پوشیدہ رکھتی تھی اس لیے کہ ماں کے دل میں رشک نہ ہو رشک مطلب شاکرہ کو مجھ سے حسد نہ ہونے لگے کہ اس کا بچہ اس سے زیادہ دائیہ سے پیار کرتا ہے وہ نصیر کے لیے ماں سے چھپ کر مٹھائیاں لاتی اور اسے کھلا کر خوش ہوتی وہ دن میں دو تین بار اسے اپٹن ملتی کہ بچہ خوب پروان چڑھے بچے کے بدن پہ وہ اپٹن لگاتی تھی کہ بچے کا جسم رنگ خوبصورت ہو جائے وہ اسے دوسروں کے سامنے کوئی چیز نہ کھلاتی جیسے ایک ماں اپنے پیارے بچے جس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں وہ دائیہ اس کے لیے بھیکر ماں کا جذبہ رکھتی تھی وہ اس کو لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کھلاتی تھی کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے بچے ہمارے ہاں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو دوسروں کے سامنے کچھ نیتباس لوگوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ بچوں کو اگر کسی کے سامنے کچھ کھلایا جائے تو وہ اس کو نظر لگ جائے گی اسی طرح ایک حقیقی ماں کی طرح دائیہ کی بھی یہی سوئی تھی ہمیشہ دوسروں سے بچے کی کم خوری کا رویا کرتی تھی مطلب اس بچہ کھاتا پیتا تھا لیکن دوسروں کے سامنے نظر سے بچانے کے لیے دائیہ جھوڑ بولتی تھی کہ یہ بچہ کم کھاتا ہے اسے نظر بس سے بچانے کے لیے تعویز گنڈے لاتی رہتی مطلب بچوں کے گلوں میں آپ نے اکثر دیکھو گا کہ نظر نہ لگے رونے کا تعویز یا نظر سے بچانے کا تعویز بچوں کو پینایا جاتا ہے تو اپنی ماں کی بجائے دائیہ بچے کے لیے نصیر کے لیے کرتی تھی یہ اس کی خالص مادرانہ محبت تھی مطلب ایک ایسی منتہ جو خالص دل سے نکلتی جو پیدا کرنے والی ماں کے ہی دل میں ہوتی ہے لیکن دائیہ بھی اس کے لیے ایسی محبت کا جذبہ رکھتی تھی جس میں اپنے روحانی احتزاز کے سیوا کوئی غرض نہ تھی احتزاز کہتے ہیں سکون کے سیوا غرض کہتے ہیں مقصد نہ تھا بچوں آج کی ایک ہماری جماعت میں ہم نے جتنا پڑا مجھے امید ہے کہ آپ کو ذہن و شین ہو گئے ہوگا اگلی جماعت کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ گھروں میں رہیے اپنا خیار کیے اللہ حافظ